درگہ یوسفین میں نئے وضو خانے و بیت الخلا کا افتتاق کیا گیا اس موقع پر مہمان خصوصی ہوم منسٹر محمود علی وارڈیپوٹی میئر بابا فسی الدین واخبور چیئرمن محمد سلیم نے شرکت کی اس موقع پر میڈیا کے نمائنوں سے بات کرتے ہوئے ہوم منسٹر محمود علی نے تفصیلات بتائی آئیے دیکھتے ہیں اہچین نیوز چینل کے نمائن دے عبدالخادر کی یہ ریپورٹ آج درگہ سفین شریفین پر ہم لوگوں نے حاضر دی ہمارے اغبور چیئرمن سلیم صاحب ہمارے ڈیپٹی میئر فسی الدین بابا صاحب ہماری یہاں کے انچاج آنن صاحب ورمیشوری میڈم ہمارے منیر بھائی صاحب اور بہت سے ہمارے خائدین تھے باسد بھائی اور یہاں پر جو ہم زیارت کرتے ہیں وہاں پر چادر گل پیش کی گئی اور خاص طور سے ہماری اسٹیٹ کے لیے اور ہمارے آننبل سیم صاحب کی سایت اور تندرستی درازی عمر کے لیے دعا کی گئی اور خاص طور سے میں خاصی بابا کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں انہوں نے بلدیا سے کوش کرتے ہوئے ایک پچیس لاکھ روپے سینکشن کرے اور اندر حوز بھی بنایا گیا کیونکہ یہاں پر جو زائرین آتے ہیں ان کو ٹائلٹ کے جانے کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے اسے نئے تاریخی سے بنایا گیا تاکہ خواتین بہت آتی ہیں خواتین کے لیے سپریٹ بنایا گیا اور مرد حضرات کے لیے بھی سپریٹ ٹائلٹ بنایا گیا اس کے لیے میں بلدیا کا اور ہمارے خاص طور سے ہمارے چیئرمن صاحب سلیم چاپ کا بشبہ یادہ کرتا ہوں کیونکہ یہاں پر یہ درگاہ جو ہے یہاں پر ہم لوگ تیرنگانہ مومنٹ میں ہمیشہ آگر یہاں دعا کرتے ہیں اور دعا بھی خوبی لیے تیرنگانہ بنا اور ہندوستان میں نمبر ون سٹیٹ کی طرح تیرنگانہ سٹیٹ چل رہی ہے اور آج یہاں خاص طور سے ہماری پارٹی کو مستقم کر ہونے کے لیے اور ہمارے سی ایم صاحب کو اچھی درازی عمر ہمارے کے ایٹی آر صاحب کے لیے صحیح تو تندرستی ہمارے پارٹی کے کارکنوں کے لیے لیڈرز کے لیے دعا کی گئی ہے حضرت کا ہمیشہ ہم پر ان کا جو ایسائے ہم پر خائم رہا اور آگے بھی خائم رہے گا اور آج کی جو خاص طور سے اس کا جو اناغریشن کیا گیا ہے جو ٹائلٹس کا اور خاص ہاؤس کا جس سے لوگوں کو ظاہرین کو پانی سے وضوح کرنے میں سہولت ہوگی اس کے علاوہ ٹائلٹس سے کافی لوگوں کو یہاں جو ظاہرین کو سہول ہوتے ہمارے ایچ ای نیوز کو سبسکرائب کریے تاکہ آپ کو نوٹفیکشن آتی رہے وقت پر